حدیث پاک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب المقدمہ کے اندر بابو اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حدیث لائے رابی جیسا کہ معلوم ہو حضرت صحبان رضی اللہ عنہ حضرت صحبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزالو گنت جاؤ برابر رہے گی برابر رہے گی یعنی دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی دنیا ان سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگی یہ لا تزالو کا مفاد ہے اب آپ دیکھیں گے کہ برابر رہے گی نبی کے دور میں بھی رہے گی صحابے کرام کے دور میں رہے گی دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوگی وہ جماعت رہے گی کیا اماموں کے نام پر فرقے بنانے والے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد وہ لوگ ہیں امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن 80 کے اندر انتقال ہوتا ہے 150 کے اندر حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 150 کے اندر اور انتقال ہوتا ہے 204 کے اندر حضرت امام مالک پیدا ہوتے ہیں سن 90 کے اندر انتقال ہوتا ہے 189 کے اندر حضرت امام احمد انحمد پیدا ہوتے ہیں 164 میں اور انتقال ہوتا ہے 241 کے اندر اب بتائیے اسی سے پہلے کوئی امام ہے ہی نہیں ان اماموں کے نام پر جو فرقے بنے ہیں کیا یہ فرقے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لا تزالو کے اندر داخل ہیں لا تزالو برابر رہے گی اب لا تزالو سے برابر رہے گی یعنی امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی یہ جماعت رہے گی سن اسی سے پہلے بھی یہ زاہر ہے کہ فرقے بعد میں بنے یہ فرقے تو اس حدیث میں آئی نہیں سکتے اس حدیث کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے خارج جذب لا تزالو برابر رہی اچھا طائفتن ایک ہی کرو ہوگا ہو یہ کہتے چار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ایک ہی کرو ہوگا یہ دو علامتیں ہوئیں لا تزالو طائفتن من امتی میری امت کے اچھا علل حق یہ تیسری علامت بتائی گی اب آئیے ہم دیکھ لیں کی حق کے اوپر ہوں گے حق سے کیا مراد ہے اللہ غور سے سنیے حق کس کو کہا ہے قرآن حکیم میں اور حدیث پاک میں اللہ نے اور اس کے رسول نے آیت کریمہ دیکھیں اللہ لگے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ایمان لائے اس چیز پر جو نازل ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیمان الزنال محمد وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ قرآن حکیم یہ لوگوں کے رب کی طرف سے حق ہے اس آیت کریمہ سے صاف معلوم وہاں کہ یہاں حق سے مراد قرآن حکیم ہے آگیا قرآن اب حدیث کیا ہے وہ بھی حق ہے کے نہیں حق ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَال كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَئِنْ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ اُرِيدُ حِفْضَةُ فَنَحَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَتُبُ كُلَّ شَئِنْ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ بَشَرٌ يَتَقَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالْرِضَةُ فَامْسَتُوا اَنِ الْكِتَابُ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ فَعَوْمَا بِإِسْبِعِهِ إِلَا فِيهِ فَقَارَ اُكْتُبُ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌ رَوَحُ عَبُودَعُدْ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ حضرت امام عبی دعود اس حدیث پاکویسے ہی کتاب الْعِلْمِ کے اندلہ ہے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عادہ کو لکھ لیتا تھا جو نبی سے سنتا تھا میں لکھ لیتا تھا کیوں؟ کتابت ثابت ہوئی جس طرح قرآن لکھا جاتا تھا حدیث بھی لکھی جاتی تھی اور اُرید وحفظہ تاکہ لکھ کر کے میں یاد کروں جیسے قرآن یاد کیا جاتا تھا حدیث بھی لکھ کر کے صحابہ یاد کرتا تھا اُرید وحفظہ میں اس کو بائی ہاتھ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا تو قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہاں کیا کیا وہ غلط ہو سکتا ہے غصے میں آپ بولے تو تو غصے کی حالت میں بھی جو آپ بولے اسے بھی لکھ لیتا ہے خوشی کے حالت میں بولیں تب بھی لکھ لیتا ہے کیوں ایسا کرتا ہے سام سکت ونیل کتاب کہتا ہے کہ میں کتابت سے رک گیا حدیث لکھنا بند کر دیا لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فرد کرت ذالی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول آپ سے جو کچھ میں سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا لیکن قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ آپ بشر ہیں آپ کبھی غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ غصے کی حالت میں آپ کچھ غلق بول جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی انگشت مبارک سے اپنے ہوتوں کی طرف اشارہ فرمایا فَأَوْمَا بِاسْبِعِ اِلَا فِيهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنی انگلی سے اپنے موں کی طرف اشارہ فرمایا فَقَالْ اُکْتُبْ اے عبداللہ ابن عمر ابن آس لکھتا جا وَالَّذِينَ اَفْسِ بِعَدِی قَسَنَهُ ذَات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌ اس موں سے جو کچھ نکلتا ہے سب حق ہی نکلتا ہے چاہا غصے میں بولو چاہا خوشی میں بولو گیا کہ آپ خوشی میں بولے تب بھی حق ہی اس زبان سے نکلتا ہے غصے میں بولے تب بھی حق ہی نکلتا ہے پتا یہ چلا کہ زبانِ نبوی سے جو چیز نکلتے ہیں وہ حق قرآنِ حکیم سے معلوم ہوئے کہ حق نام ہے قرآن کا اس حدیثِ پاک سے معلوم ہوئے کہ حق نام ہے حدیثِ پاک کا جو جنبِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے پتا یہ چلا علالحق حق کے اوپر ہوں گے یعنی قرآن و حدیث قرآن و حدیث مراد ہے حق سے قرآن سے ثابت ہوا حدیث سے ثابت ہوا اور اہلِ حدیث کا یہی منہ جائے کہ قرآن اور حدیث ہی کو فالو کرو مضبوطی سے پکڑو تو کتنی علامتیں ہوئیں گنوں لا تزالو برابر رہیں گے طائفتن ایک ہی گروہ ہوگا اور علالحق حق کے اوپر ہوگا یعنی قرآن و حدیث کو فالو کرنے والا ہوگا منصورین منصور ہوگا منصور کا مطلب غالب ہوگا غالب ہوگا اور غلبہ ہر طریقے کا خاص طور سے دلائل کا غلبہ دلائل کا غلبہ اور غلبہ اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو پریشانی سے تکلیف سے نجات دے دے ہوئے مثلا غور سے سنی ایک مسئلہ آیا سعودی عرب کے علماء کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ پچیس لاکھ تیس لاکھ حاجی حجاج یہ حج کرنے کے لئے آتے ہیں شیطان کو کنکری مارنے کے لئے رمی جمار کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگ گر پڑتے مر جاتے ہیں تکلیف ہو جاتی ہے تو ایسا کیا جائے کی چند فلور سے بنا دیے جائیں فرسٹ فلور سکنڈ فلور تھرڈ فلور کچھ نیچے سے رمی جمار کریں کچھ فرسٹ فلور سے کچھ سکنڈ فلور سے کچھ تھرڈ فلور سے کچھ اور فورت فلور وغیرہ سے تو کیا یہ فلور بنانا جائز ہے رمی جمار کے لئے میں نامے سعودی علماء نے فتوہ دیا کی یہ جائز نہیں ہے درست نہیں ہے مسلمان مشکل میں ہیں سعودی علماء نے فتوہ دے دیا کی جائز نہیں ہے اللہ رحم فرمائے علماء ابن باز کے اوپر انہوں نے کہا جائز ہے تمام علماء سعودیہ پریشان حیران انہوں نے دلیل مانگی حضرت عبداللہ ابن باز نے ابن باز رحمہ اللہ نے دلیل دی وہ دلیل جو ان کے سامنے تھی میں پیش کر دیتا ہوں ان کی طرف سے آنی ابن جرائی جن قال اخبارنی ابو الزبیری انہو سمی جابرن یقول رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتی یوم النہری و یقول لتاخذو مناسککم فانی لا ادری لعلی لا حجباد حجتی آدی رواہ رواہ مسلم فی کتاب الحج حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے راوی حضرت جابر ہے حضرت ابن جرائج فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے نبی نے کتنے حج کیے ایک حج فرسٹ وینڈ لاست اور عمریں کتنے کی ہیں چار زندگی میں آپ نے چار عمریں کیے اور ایک ہی حج کیا ہے یہ حج جو آپ کر رہے ہیں اور جس حج کا حوالہ حضرت جابر دے رہے ہیں یا فرسٹ وینڈ لاست ہے یہی پہلا بھی ہے یا آخر بھی ہے حضرت جابر فرما رہے ہیں رَعَتُ النَّبِيَ صلی اللَّهِ وسلم آئے یارمی آلہ راہلتی يوم النحری میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو حج کے دوران دیکھا کہ آپ رمیج مار کر رہے ہیں شیطان کو کنکری مار رہے ہیں اس حال میں کہ آپ اپنی اُٹنی کے اوپر سوا رہے ہیں استدلال اُٹنی کے اوپر سوا رہے ہیں رَعَتُ النَّبِيَ صلی اللہ عرَمی تو کوئی آدمی اگر نیچے سے رمی جمار کرے جائز ہے سواری کے اوپر سے کرے جائز ہے اب اوپر ہیں آپ فلور بنا دیا جائز ہے دو فلور بنا دیا جائز ہے تیسرا فلور بنا دیا جائز ہے رعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومی علی راہلتی یوم النہری میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے حج میں رمی جمار کر رہے ہیں اپنی اوٹنی کے اوپر علی راہلتی یوم النہری تو اہلِ حدیث علماء یہ امت کی روح ہیں امت کی جان ہیں اور جب تک ایک اہلِ حدیث زندہ ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی الحمدللہ اب دیکھیں لا تزالو برابر رہیں گے یہ بات فیٹ ہوتی ہے صرف اہلِ حدیث پر دوسرے طائفت انہیں ایک گروہ ہوگا انہیں پر فیٹ ہوتا ہے علالحق قرآن و حدیث منصورین دلائل کے اعتبار سے بھی کالی امت کو پریشانیوں سے نکال دیں اور مناظرہ ہو تم مخالف کا ناتقہ بند کر دیں دلائل کے اعتبار سے بھی منصور اور ایک گلی میں کوئی اہلِ حدیث ہو چند دنوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پوری جماعت بن گئی ہے یہ منصور نہیں تو یہ کسی اور جماعت کے اوپر فیٹ ہوتا ہی نہیں ہے لا يزرهم منخالفهم مخالفت برابر ہوتی رہے گی کیا کہنے ہی کیا گیا ہے انگریزوں کے زمانے میں تو ان کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا ہے جس پر انسانیت شرمسار ہو جائے اور کیا ہے اپنوں نے Cherج了 انسانیت شرمسار ہو جائے موسیقی